بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انڈوکرائن سسٹم ہے جو انیٹمین فیزیالوجی کا پانچوہ چپٹر ہے اس سے پہلے آپ نے دو چپٹر کے بارے میں پڑھا تھا جس میں ہمارے پاس پہلا چپٹر ریسپیریٹری سسٹم تھا اور دوسرا یورینری سسٹم اس کے بارے میں ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیل سے پڑھا اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں انڈوکرائن سسٹم کی طرف ابجکٹوز ہے ہمارے پاس اس چپٹر میں ہم انڈوکرائن سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے کہ انڈوکرائن سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کو ڈیپریشیٹ کریں گے ایکزوکرائن سسٹم سے کہ ایکزوکرائن سسٹم کیا ہے اور انڈوکرائن سسٹم کیا ہے انڈوکرائن سسٹم میں کون کون سے ہرموز ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں انوال ہوتے ہیں اور اس طرح ایگزوکرائن سسٹم میں ہمارے پاس کون سے آرگن انوارڈ ہوتے ہیں اور وہ آگے کون سے ایگزوکرائن ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایگزوکرائن سسٹم دیا ہوا ہے جس میں سب سے پہلی ہائپوتیلمہ سے اس کے بعد پچھے ٹری گلینڈ ہے اس کے بعد تیاریٹ گلینڈ ہے نیک ریجن پر اور تیاریٹ گلینڈ کے اوپر ہی ہمارے پاس پیرا تیاریٹ گلینڈ موجود ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ ہے جو کہ کیڈنے کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پینکریاز ہے جو کہ ڈوال نیچر پرفارم کرتا ہے یہ انڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں طرح کی سیکریشن کرتا ہے فی میل میں اوریس اور میل میں ٹیسٹیز ہوتے ہیں بیسک ڈیپنیشن سے ہمارے پاس انڈوکرائن سسٹم انڈوکرائن سسٹم is a system of gland یہ کیا ہے گلینڈ کا ایک سسٹم ہے جو کہ ہمارے پاس سیلولر سیکریشن کرتا ہے اور وہ سیکریشن آگے ہمارے پاس ڈیپرنٹ باڈی کے سانکشنز کو کنٹرول کرتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس ایکٹیوٹیز ہوتی ہے باڈی میں تو اس کو کون کنٹرول کرتا ہے وہی سیکریشن جو کہ انڈوکرائن گلینڈ یا ایکزوکرائن گلینڈ سے آگے ہوتی ہے لیکن جو گلینڈ انڈوکرائن سیکریشن میں انوال ہوتی ہے وہ انڈوکرائن سسٹم کا پارٹ ہے اور جو ایکزوکرائن سیکریشن میں انوال ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایکزوکرائن سسٹم میں انوال ہوتی ہے بیسیکلی ہمارے باڈی میں ہمارے پاس ٹو ٹائٹس اپ گلینڈز ہوتے ہیں انڈوکرائن اور ایکزوکرائن انڈوکرائن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ڈکلیس گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ اپنے سیکریشن بلڈ ڈائرک ہی بلڈ سٹریم میں کرتے ہیں اور بلڈ سٹریم کے ذریعے بلڈ کے ذریعے اپنے ٹارگٹ سائٹ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنا ایکشن فر فارم کرتے ہیں انڈوکرائن گلینڈ میں زیادہ تر جو پیچٹری گلینڈ کے ہرموز ہیں اسی طرح ہائپتلمت سے جو سیکریٹنگ ایجنٹ ہیں یا انہیبیٹنگ فیکٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں اور پیچٹری گلینڈ آتے ہیں اور وہاں سے پھر پیچٹری گلینڈ سے ڈیفرنٹ ٹائپ اپ ہرمون کو ریلیز کرواتی ہیں تو یہ جو پیچٹری گلینڈ کے ہرمون ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے انڈوکرائن گلینڈ ہے اور ایکزوکرائن گلینڈ اپنا سیکریشن جو ہے وہ سپیشل ڈکٹس میں کرتے ہیں اور ان ڈکٹس سے پھر آگے وہ اپنے ٹارگٹ سائٹ پر پہنچتے ہیں اور اپنا ایکشن فر فارم کرتے ہیں تو ایکزوکرائن گلینڈ کے لیے سیکریشن ڈکٹس کا ہونا لازمی ہے انڈوکرائن کے لیے اپنے سپیشل ڈکٹس ہوتے ہیں بیسک جو انڈوکرائن اور ایکزوکرائن میں ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ انڈوکرائن اپنا سیکریشن بلڈ میں سیکریٹ کرتے ہیں اپنا ہرمون سیکریٹ کرواتے ہیں جبکہ ایکزوکرائن اپنا ہرمون جو ہے یا اپنی سیکریشن کہاں پر کرتے ہیں اپنے سپیشل ڈکٹس انس کے ہوتے ہیں اس میں کرتے ہیں اور اپنے سائٹ تک پہنچتے ہیں تو یہ ام سیکیوز میں آتا ہے کہ کونسا ڈکٹ والا گلینڈ ہے اور کونسا ڈکٹ لیس گلینڈ ہے تو انڈوکرین ہمارے پاس ڈکٹ لیس ہے اور ایکزوکرین ہمارے پاس سپیشل ڈکٹس اس کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہرمون ہے ہمارے پاس ہرمون ہمارے پاس کیا ہے یہ ہرمون کا نیچر آگے ہم ڈسکس کریں گے جب ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کی کمیکل نیچر کے بارے میں پڑھیں گے کہ کمیکل ہرمون کون سے چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے تو یہ ہرمون جو کمیکل ہے ہمارے پاس یہ ریلیس کر ہوتا ہے کہاں سے ریلیس ہوتا ہے سیلو سے یا گروپ آپسل سے یا ارگن سے گلینڈ سے یا ٹیشوز ہے وہ ان کو ریلیس کرواتے ہیں جب یہ ریلیس ہوتا ہے باڑی کے ایک پارٹس میں تو یہ اپنا فنکشن کسی دوسرے باڑی کے کسی دوسرے پارٹس میں فار فارم کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہرمون کہتے ہیں لائگنڈ ہمارے پاس کیا ہے لائگنڈ وہ سبسٹانس ہے جو کہ ریسپٹر کے ساتھ بیان کرتا ہے ریسپٹر کیا ہے پہلے ہم ریسپٹر کو سمجھیں گے تو پھر ہمارے پاس لائگنڈ کو سمجھنا ہمارے لئے ایزی ہو جائے گا ریسپٹر وہ ایریا ہے سلکہ جہاں پر کوئی بھی باہر سے فارن سبسٹانس آتا ہے کوئی بھی مالیکیولز وغیرہ آتا ہے اور اس کے ساتھ بین کرتا ہے اور آگے ریسپٹر اس میسج کو اندر سلک کو کنوے کرتا ہے کہ باہر یہ چیز آیا ہے اس کا کیا کرنا ہے سلک کو انفام کرتا ہے ریسپٹر تو یہ ریسپٹر کے ساتھ بینڈنے والا سبسٹانس اس کو ہم کیا کہتے ہیں لائگنڈ کہتے ہیں ریسپٹر ہمارے پاس ہر ایک سلک کے اپنے اپنے ریسپٹر ہوتے اور ہر ایک سبسٹانس کا اپنا پراپر ریسپٹر ہوتا ہے وہ اسی ریسپٹر کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے تو لائگن میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سبسٹرانس ہو چاہے وہ ہرمون ہو اور انزائم ہو یا کوئی ایسا دوسرا سبسٹرانس ہو جو کی ریسپٹر کے ساتھ بین کرتے ہیں تو اس کو ہم لائگن کہتے ہیں اب ہمارے پاس کمیونکیشن ایمانگ سیلز ہیں کہ کفصلوں کے درمیان کمیونکیشن کس طرح ہوتی ہے دو سیل ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کمیونکیٹ کرتے ہیں کس طرح وہ ایک دوسرے کے نیڈ میں آتے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں کس طرح نیوٹرنس جو ہے ٹرانسپر ہوتی ہے کس طرح میسیج ٹرانسپر ہوتا ہے ایک نیوران سے دوسرے نیوران تک تو یہ کمیونکیشن کس طرح ہوتی ہے جتنی بھی فیسیالوجیکل ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں اس کو کون ریگولیٹ کرتے ہیں تو میجر سسٹم ہیں ہمارے باری میں وہ ریگولیٹ کرتے ہیں پہلا جو سسٹم ہے وہ کونسا ہے نروس سسٹم ہے اور دوسرا انڈوکرائنس سسٹم ہے جو میجر کنٹرولنگ سسٹم ہے وہ ہمارے پاس کونسا ہے نروس سسٹم لیکن نروس سسٹم کے ساتھ انڈوکرائنس سسٹم کوارڈینیٹ والی میوچولی کام کر رہا ہوتا ہے اور ان فیسیالوجیکل ایکٹیوٹیز جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہمارے پاس بڑی میں ہوتی ہیں وہ ہمارے فیسیالوجیکل ایکٹیوٹیز ہیں تو ان کو کون کر رہا ہوتے ہیں نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم اب یہ نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم دو مختلف سسٹم ہے تو اس کے لئے لازمی بات ہے اپنے اپنی کمیونکیشن ہوگی اپنی اپنے طور طریقے ہوں گے ان کی کمیونکیشن کوارڈینیشن کرنے کا ایک سل کا دوسرے سل کے ساتھ اپنے طریقے ہوں گے بارڈی کی ہومیوسٹیس کے لئے یہ ضروری ہے کہ بارڈی کے جتنی بھی سلز ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کریں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کورڈینیٹ کریں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کورڈینیٹ کر کے اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کریں اور چونکہ سسٹم ہمارے پاس دو ہے ایک نروس سسٹم ہے اور ایک انڈوکرائن سسٹم ہے تو اسی لئے ہمارے پاس جو کمیونکیشن کورڈینیشن ہے وہ بھی two types of agents کرتے ہیں وہ جو two types of agents ہیں جو ہمارے پاس نروز سیسٹم و جرمیل سسٹم میں انوال ہے اس میں سب سے پہلا ہے نیرو ترانسمیٹر نیرو ترانسمیٹر کیا کرتا ہے نیرو ترنسمیٹر ہمارے پاس نروز سیسٹم میں انوال ہوتا ہے اس کی نروز سسٹم میں جتنی بھی کوارڈینیشن ہوتی ہے سینلین کے ٹرانسپر ہوتے ہیں پلس کی ٹرانسپر ہوتی ہےeland شلحہ خواہ وزنر س Panel نیرو ٹرانس میٹر کہتے ہیں نیرو ٹرانس میٹر کے اگر آپ ایکزمپل کی بات کرے تو اس میں ہمارے پاس اسی ٹائل کو لین آگیا اپنیپرین نار اپنیپرین ڈوپیمین یہ ہمارے پاس کیا آگیا نیرو ٹرانس میٹر آگیا اس کے علاوہ جو دوسرا کیمیکل ہے جو کہ انڈوکرائن سسٹم میں ہمارے پاس انوال ہیں سل کے درمیان کورڈینیشن کے لیے تو ہمارے پاس کونسا ہے وہ ہرمون ہے تو ہرمون ہی ریسپانسیبل ہے انڈوکرائن سسٹم میں کمیونکیشن کے لیے اب یہ تو ہو گیا کہ ٹو ٹائپس آب کورڈینیشن ہوتی ہے ایک جو ہے نرویس اور دوسرا انڈوکرائن سسٹم یہ دونوں نرویس اور انڈوکرائن سسٹم میٹرلی کورڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب سل ٹو سل سگنیلنگ کس طرح ہوتی ہیں سل ٹو سل کے سیگنیلنگ میں نے آپ کو علاوہ باتا ہے کہ کمیکل میسنجر کے درو ہوتی ہیں جس کو ہم ہرمونس کہتے ہیں اور یہ ہرمونس وہ ایک میسنج کو دوسری ایک سل سے دوسری سل تک پہنچا رہے ہوتے ہیں دے میں بھی سکریٹ انڈوکرائن گلینڈز اور انڈرز اینڈنگ تو یہ ہرمونس اور ہرمونس لیکس سکریٹ کون کروا رہا ہوتا ہے انڈوکرائن گلینڈز اور انڈرز اینڈنگ ان کو سکریٹ کروا رہے ہوتے ہیں یہاں پر انڈوکرائن گلینڈز کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ انڈوکرائن گلینڈ ہرمون کو سکریٹ کرواتا ہے لیکن نرز اینڈنگ کا کیا سین ہے جو پچیٹری گلینڈ ہے اس کے دو میں دو لوگ ہے ایک انٹریل لوگ ہے اور دوسرا پوسٹیریل لوگ ہے جو پوسٹیریل لوگ ہے اس سے دو ہرمونس ریلیز ہوتے ہیں اگسائٹوسن اور ایڈی ایج یہ دونوں ہرمونس ہمارے پاس جسٹ سٹور ہوتے ہیں پچیٹری گلینڈ میں ان کی سکریشن جو ہے وہ نرز اینڈنگ کے طرح ہوتی اکریلی میسج سٹیمولائی آ گیا بارڈی سے تو وہ ہیپوتالیمس سے چلے گیا ہیپوتالیمس سے وہ سٹیمولائی کہاں آئے گا پوسٹیریل پچیٹری میں تو نرز پوسٹیریل پچیٹری سے پھر وہاں سے وہ اگسائٹوسن اور جو ویزوپریسن یا ایڈی ایج پی ہم اس کو کہتے ہیں ہرمون ریلیز ہوتا ہے اور اپنے ٹارگٹ سائٹ پر پھر ایکشن پر فارم کرتا ہے یہ تو ہوگیا ہمارے پاس کمکل کارڈینیشن کہ سل ایک جیسے کے ساتھ کارڈینیٹ کے سرح کرتے ہیں گمینکرین کے سرح کرتے ہیں اب آتے ہیں کمکل میسنجرز کی کلاسیفکیشن کی طرف تو بیسیکر چار کلاسیفکیشن ہے ہمارے پاس اینڈوکرائن میسنجرز پہراکرائن میسنجر آٹوکرائن میسنجر اور نیروکرائن میسنجر ایک ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے کلاسیفکیشن ہے انڈوکرائن میسنجر انڈوکرائن میسنجر کے بارے میں تو ہم نے بہت بات کی جس کو ہم سمپلی ہرمون بھی کہتے ہیں جو کلاسیکل ہرمون ہے جو بیسک ہرمون ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے انڈوکرائن میسنجر تھے جس میں ہمارے پاس آگے گروت ہرمون ایسولین، ٹولیکٹین، ایٹرینو کارٹیکو ٹراپک ہرمون اسی طرح ایف ایس ایچ، ایل ایچ کتنے بھی یہ ہرمون سے ہی ہمارے پاس کونسٹ انڈوکرائن میسنجر ہیں پیراکرائن میسنجر اب کیا ہے پیرا مینز بیسائٹ اور نیر اینڈکرائن مینز سکریشن اور سکریٹ جو پیراکرائن میسنجر اس کے نام سے ظاہر ہیں کہ یہ اپنے اردگرد جو ایریا ہے جو سیلز اس کو سکریٹ کروا رہے ہو تو اس کے اردگرد جو ایریا ہے وہاں پر ایٹ کرتے ہیں یہ ڈیفیوزز پرام کنٹرول سیلز یہ کہاں سے ڈیفیوزز ہوتے ہے کہاں سے سکریٹ ہوتے ہیں کنٹرول سیلز سے جو بیسی گلینڈ سے اس کو سکریٹ کروا رہے تھے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کنٹرول سیلز اور اپنے کنٹرول سیلز سے یہ کہاں پر جاتے ہیں اپنے ٹارگرد سیلز پر اور وہاں پر اپنا فنکشن پرپارم کرتے ہیں لیکن یہ کنٹرول سیلز سے ٹارگرد سیلز تک کیس طرح جاتے ہیں انٹرسٹیشل فلوڈ کے درو یہ ایم سیکیوز یاد رکھ لیں کہ وہ کونسا ہرمون ہے جو کنٹرول سے اس کے ٹارگیٹ سل تک انٹرسٹیشل فلوٹ کے طرح ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس کونسا ہے پیراکرائن میسنجرز ہیں اب یہ انٹرسٹیشل فلوٹ کے طرح تو اپنے کنٹرول سے اس کے ٹارگیٹ سل تک پہنچ گیا تو یہ ٹارگیٹ سل چونکہ اس کا قریب ہی ریجن ہوتا ہے تو اس لئے انٹرسٹیشل فلوٹ کے طرح یہ جلدی وہاں پر ایزیلی پہنچ جاتا ہے فنکشن کے لئے سام آب دیم ڈائریکلی انٹر تھے نیبرنگ ٹارگیٹ سل بھی یا گیپ شنکشن لیکن کچھ پیراکرائن میسنجر ایسی ہوتے ہیں جو کہ اپنے جو کنٹرول سل سے جو سل اس کو سیکریٹ کروا رہے ہوتے ہیں وہاں سے ٹارگیٹ سل میں ڈائریک انٹر ہو جاتے ہیں تو گیپ شنکشن کے طرح وہاں پر ڈائریک انٹر ہو جاتے ہیں اور اپنا ایکشن فر فارم کرتے ہیں سچ میسنجر آرسو کارڈ جوکسٹرکرائن اور لوکل میسنجر چونکہ یہ اپنی لوکل ایریا ہی پر ایکٹ کرتا ہے اس وجہ سے اس کو لوکل میسنجر کہتے ہیں یا جوکسٹرکرائن میسنجر کہتے ہیں اس کی اگزمپل میں ہمارے پاس پروسٹرگلینڈین آگیا ہسٹیمین آگیا سومیٹو سٹیٹین آگیا اور نائٹرس اکسائیڈ آگیا جوکہ ہمارے پاس اونلی گیشیس ہارمون ہے یہ جی ایم سیکیوز میں آ سکتا ہے کہ اونلی گیشیس ہارمون ایز تو اس کا کاریکٹ اپشن چھا ہوگا نائٹرس اکسائیڈ اس کے بعد ہمارے پاس آٹوکرائن ہے اب آٹوکرائن کیا ہوتا ہے آٹو مینز ایٹسیل دوس دیٹ ایکٹ آن دی سیم سیل دیٹ سیکریٹ دیں جو سیل اس کو سیکریٹ کرواتے ہیں وہ اسی سیل پر یہ ایکٹ کرتے ہیں یہ ایسے ہرموز ہوتے ہیں ایسے کیمیکل میسنجر ہوتے ہیں جوکہ اپنے ہی سیلوں کو سٹیمولیٹ کروارہ ہوتے ہیں اپنے ہی سیلوں کو میسنج دے رہے ہوتے ہیں اس کا بیسٹ اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے لیکو ٹرینز اس کے ساتھ ساتھ نیورو کرائنز جو نیورو کرائنز ہے یا جس کو ہم نیورل میسنجر بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس دو ٹائپ کیا ہوتے ہیں ایک اس میں نیورو ٹرانس میٹر ہوتا ہے دوسرا نیورو ہرموز ہوتا ہے جو نیورو ٹرانس میٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو نرس کوڈینیشن میں انوال ہوتا ہے جبکہ نیورو ہرمون ہمارے پاس انڈوکرائن سیکریشن میں یا انڈوکرائن سسٹم میں انوال ہوتا ہے نیورو ٹرانس میٹر تو میں نے آپ کوالیوڈے بتایا کہ ایک نرس سے یا ایک نیوران سے دوسرے نیورانس میں یا کس مسجل میں اپنا مسجل کنوے کرتے ہیں ایمپس ٹرانس پر کرتے ہیں اور اپنا پنچن پر فارم کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس اس ایٹیال کو لینہ آگیا دوپیمین آگیا اپنیپرین آگیا لیکن نیورو ہرمون ہائپو تیلمس میں کیا ہوتا ہے ان نیورانس میں ہمارے پاس یہ نیورو ہرمون پروڈیوس ہوتا ہے اس کی پرڈکشن کہا پر ہوتی میں یہ ہائپو تلمس سے تو نرز ٹرانسفر ہوتے ہیں پوسٹیری پیچٹری میں کون سے پیچٹری میں جو پوسٹیری پیچٹری میں وہاں پر ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وہاں سے جب اس کو سٹیمول ہے وارغہ ملتی ہے تو وہاں سے اس کے ریلیز ہوتی تو پرڈکشن اس کی کہاں پر ہوتی ہے ہائپو ت Vilamus میں لیکن سکریشن اس کی کہاں سے ہوتی ہے اس کی پیچٹری گلینٹ سے ہوتی ہے پوسٹیری پیچٹری گلینٹ سے ہوتی ہیں اور اس میں ہمارے پاس اگزیتو سن آگیا ڈی ایچ انٹی ڈیوریٹک ہرمون آگیا اور دوسرا جتنے بھی ریلیزنگ یا انہیبیٹنگ ہرمون ہے جو ہائپو تیلیمک ریلیزنگ یا انہیبیٹنگ ہرمون ہے لیکن ہائپو تیلیمس سے ریلیز ہوتے ہیں اور پیچٹری گلینٹ کو آگے سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے تو وہ بھی ہمارے پاس نیرو ہرمون کہلاتے ہیں نار اپنیپرینٹ ایکٹ بوت اس نیرو ہرمون اور نیرو ٹرانس میٹر جو نار اپنیپرینٹ ہیں یہ نیرو ہرمون بھی ہے اور نیرو ٹرانس میٹر بھی ہے ون اگزمپل اب لوکل ہرمون جو لوکل ہرمون ہے جس کو ہم پیراکرائنگ بھی کہتے پیراکرائنگ ہرمون اس کا بیسٹ اگزمپل انٹر لوکینٹو ہے یہ کیا کرتے انٹر لوکینٹو ریلیز ہوتے ہیں کوئی بھی ایمون ریеспbras وغیرہ ہو تو اس میں ہمارے پاس انٹر لوکینٹو اب یہ انٹر لوکینٹو اکٹیوویٹ کرتا ہے نیرو ہرمون سält کے جو سیلس اس کے قرج میں اس کو اکٹی ویٹ کرتے ہیں تو قریب سیلس کو اکٹیویٹ کرتا ہے تو یہ پیراکرائن ایفکٹ کو شو کرتا ہے اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہے لوکل ہرمون یا جکسٹر آٹر کرائم ہرمون بھی ہمیں اس کو کہتے ہیں but it also ایٹ ایسا ان آٹوکرائن لیکن یہ ہمارے پاس آٹوکرائن بھی ایسا آٹوکرائن بھی ایٹ کرتا ہے by stimulating the same cell یہ سیم سیلز کو بھی سٹیمولیٹ کرتا ہے تاکہ وہ further انٹر لیکن کو انٹر لیکن 2 کو ہمارے پاس سیکریٹ کرے اور آگے ایمون ریسوانس جل سکتا ہے ہرمون کے جو ریسپٹر ہے وہ کیا رول فارپام کرتے ہیں ہرمون کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور اس کا نیچر کیا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جب بھی ہرمون ہمارے پاس blood کے through travel کرتا ہے اپنے target cell پر وہاں پر کیا کرتا ہے target cell کے اوپر receptor ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ برین کرتا ہے انہاں ریسپٹر کا نیچر کیا ہوتا ہے یہ protein in nature ہوتے ہیں تو کوئی بھی target cell وہ ریکنیز کرتا ہے اپنے سپیسپک ہرمون کو اور اس کے سامنے میں بینڈ کرتا ہے اپنے اوپر جب بھی وہ بینڈ کرتا ہے تو یہ بینڈ کرتا ہے تو یہ بینڈنگ کیس طرح ہوتی ایک لاک جس طرح لاک میں ایک کی پیٹ آتی تو اسی طرح اس کی بینڈنگ ہوتی ہے جب یہ بینڈ کر جاتا ہے یہ ہرمون تو یہ ریسپٹر کے درو اپنا میسیج کنوے کرتا ہے اندر نیوپلس کو یا اندر سائٹوپلازم کو کہ آپ کو اس کے مطابق اندر چینجز کرنے پروٹین کی سنتیسز کرنے یا کسی ریکشن کو جو ہے کنٹینیو کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ کس کا فنکشن ہوتا ہے پھر ریسپٹر آگے میسیج سیلپ کو اندر لے جاتا ہے ریسپٹرز لائک ادر سیلیلر پروٹین دوسری سیلیلر پروٹینز کی طرح یہ ریسپٹر کی بھی کانسٹنٹلی سنتیسز اور بریکڈاؤن ہوتی ہے جس طرح بارڈی میں ہمارے پاس جب بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں انرجی کی تو پروٹین کی بریکڈاؤن ہوتی ہے وہ گلوکوز میں کانورٹ ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پروٹین کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اور جب بھی ہمارے پاس زیادہ ریسپٹر کی ضرورت ہوگی تو ایک سیل کے اوپر زیادہ ریسپٹر سنتیسز ہو جائیں گی اور جب کم ضرورت ہوگی تو وہ اپنے ریسپٹر کی تعداد کم کر دے گا لیکن جنرلی ایک تارگیٹ سیل کے اوپر ہمارے پاس دو تاؤزنڈ سے لے کر ایک لاکھ تک ریسپٹر موجود ہوتے ایک قسم کے ہرمون کے لئے ایک پارٹیکولر ہرمون کے لئے جو تارگیٹ سل ہوتا ہے وہ موڈیلیٹ کرتا ہے یا ایڈجسز کرتا ہے ایک ہرمون کے لئے اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو تارگیٹ سل ہے وہ کبھی اپنے سلوں کے اوپر جو ہے تو ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں اس کی تعداد کو کبھی زیادہ کرے گا کبھی کم کرے گا اب یہ کب زیادہ کرے گا اور کب کم کرے گا جب ایک ہرمون اپنی نارمل لے ہو اسے باڑی میں جو اس کا نارمل لے ہو اس سے زیادہ پریزنٹ ہوگا تو ریسپٹرز جو تارگیٹ سل پر ہے اس کی تعداد کم ہو جائے گی سل جو تارگیٹ سل ہے وہ اپنے ریسپٹرز کی تعداد کم کر دے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈاؤن ریگولیشن کہتے ہیں یہ کیوں ہوگا ایک ایک ایزمپل کی طرح آپ کو سمجھا جائے گا جب بھی ہمارے پاس ٹیسٹیز کا کم کیا ہیں ٹیسٹرسٹیرون کی پرڈکشن کرنا اور ٹیسٹرسٹیرون کی پرڈکشن کب ہوگی جب ہمارے پاس لیوٹینائزنگ ہرمون ہوگا تو جب زیادہ لیوٹینائزنگ ہرمون ہوگا تو زیادہ ٹیسٹرسٹیرون کی پرڈکشن ہوگی جب زیادہ لیوٹینائزنگ ہرمون موجود ہے ہمارے پاس ٹیسٹیز میں اور ٹیسٹرسٹیرون کی جو لیول ہے وہ نارمل ہے باڑی میں تو یہ زیادہ لیوٹینائزنگ ہرمون کیا کرے گا اس لیول کو نارمل سے انکریز کرنے کی کوشش کرے گا تو نارمل سے انکریز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں لیوٹینائزنگ ہرمون کے لیے ان ٹارگٹس ٹیٹسی کے جو ٹارگٹ سیل ہے ان پر یہ کیا کرے گا اپنے ریسپٹرز کو کم کر دے گا جب اپنے ریسپٹرز کو کم کر دے گا تو یہ اسی طرح جو ہائی کنسٹریشن آب لیوٹینائزنگ ہرمون ہے تو اس کی اگینسٹ کام کرے گا کیونکہ ہمارے پاس ریسپٹر کم ہو جائیں گے تو کم میں سے جاگے سل کو کنوے ہوگا تو ٹیسٹسٹوران کی پرڈکشن کم ہوگی وہی نارمل لیول میں رہے گا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈاؤن ریگولیشن کہتے ہیں اور اس ڈاؤن ریگولیشن میں ہمارے پاس ٹارگٹ سل کیا ہوتا ہے لس سنسیٹائز ہو جاتا ہے اس کے باراکس اب ایک ہرمون وہ اپنے نارمل لیول سے کم ایمونٹ میں موجود ہے بارڈی میں تو بارڈی کیا کرے گی اپنے ریسپٹر کی تعداد کو زیادہ کرے گی کیوں زیادہ کرے گی اس لئے زیادہ کرے گی کہ وہ جتنا اویلیبل ایمونٹ ہے ہرمون کی ان ریسپٹر کے ساتھ بین کر جائے اور ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ایفیکٹ شو ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور اپ ریگولیشن میں ٹارگٹ سل مور سنسیٹائز ہو جاتا ہے اس کے بعد کلاسیفکیشن اپ ہرمون ہے تو ہرمون کو بیسیکلی تین کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا ہے اندبے سضاب دیر کیمیکل نیچر جس میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہے سٹیرائیڈ ہرمون اس کے بعد پروٹین ہرمون اور جو تیسرا ہے وہ امنیسٹر سے ڈیرائیڈ کیے جاتے ہیں اور کون سے امنیسٹر سے ڈیرائیڈ کیے جاتے ہیں ٹائروسین سے سب سے پہلے سٹیرائیڈ سے ہرمون ڈیپٹس ان نیچر ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایلٹسٹیران آگیا کارٹیسول آگیا کارٹیکوستیران آگیا ٹیسٹوستیران اسٹروجن پروڈسٹران ویٹامن ڈی ان ہرمون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ طرح ہمارے پاس ریپروڈکٹ جو ہرمون اور ریپروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں اس کی ایک ایک کی فنکشن اور اس کی لوکیشن ٹارگٹ سائٹ اور سورس سائٹ کے کہاں سے یہ ریلیز ہوتا ہے کہاں کون سے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بارے میں آگے سلیٹس میں ہم ڈیٹیلز سے پڑھیں گے پروٹین ہرمون کون کون سے ہیں اس میں گروت ہرمون آگیا ڈی ایس ایچ تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون ایڈرینو کارٹیکو ٹراپک گونیڈو ٹراپین یہ سارے ہمارے پاس کون سے ہیں پروٹین ہرمون یہ ایمینو ایس ایٹ سے مل کر بنے ہوئے ہیں یہ پروٹین ان نیچر ہے ڈیرائیڈوز آپ ٹائروسین جو ٹائروسین ایمینو ایس ایٹ سے ہے اس سے جو ہرمون ہمارے پاس ڈیرائیڈ ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے ٹی تری یا ٹرائی آئیوڈو تیورینین اور ٹی فور ٹی ٹرائیوڈو تیورینین اپنیپرین آگیا نار اپنیپرین اور ڈوپیمن آگیا یہ سارے ہمارے پاس کہاں سے ڈیرائیڈ ہوئے تھے ٹائروسین امینو ایس ایٹ سے ڈیرائیڈ ہوتے تو یہ تھے تین کٹیگریز ہرمون انڈوکرائن سسٹم کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس انڈوکرائن گلینڈ ہوتے ہیں لیکن صرف انڈوکرائن گلینڈ ہمارے پاس انڈوکرائن سسٹم نہیں بناتے اس میں انڈوکرائن ٹیشوز ہوتے ہیں انڈوکرائن آرگن ہوتی ہیں ایسے آرگن ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس انڈوکرائن سیکریشن کرتے ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں جو کہ انڈوکرین سیکریشن کروارہ ہوتا ہے تو جو انڈوکرین گلینڈز ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس پیچٹری گلینڈ ہیں جس کو ہم ماسٹر گلینڈز بھی کہتے ہیں پینیل گلینڈ آگیا تائرائیڈ پیرا تائرائیڈ ایڈرینل اس کے ساتھ سیورال ارگنز اور ٹیشوز بھی ہیں جو کہ انڈوکرین فنکشن فر فارم کرتے ہیں اور اپنا انڈوکرین ہرمون سیکریٹ کرواتے ہیں ان ارگنز اور ٹیشوز میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہائپوتیلمہ سے وہ ریزے ہیں ٹیسٹیز ہیں پلیسنٹا ہو گیا کیڈنیز ٹامیک سمال انٹسٹائن لیور پینکریاز ہرڈ سکن ایڈیپوس ٹیشو یہ سارے ارگنز اور ٹیشوز مل کر ہمارے پاس انڈوکرین سیکریشن کرتے ہیں اب آگیا نیمز اور ابریویشن فار ہرمونز ہرمونز کو ابریویشن کے سرے اس کا کمپلیٹ نیم کی آئے اور اس کا سورس کہ وہ کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے کہاں پر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایسی ٹی ایچ ایڈرینو کارٹی کو ٹراپک ہرمون جو کہ انٹیریر پیچٹری گلینڈ میں موجود ہوتا ہے وہاں پر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے ایڈی ایچ انٹی ڈیوریٹک ہرمون پوسٹیری پیچٹری سے دو ہرمونز ریلیز ہوتے ہیں ایک ایڈی ایچ اور دوسرا اگزیڈو سین اے ان پی یہ اے ان پی ہمارے پاس آرٹریل نیٹری یوریٹک پیپٹائیڈ ہے یہ ہرٹ سے ریلیز ہوتا ہے وہاں پر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں سے ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد کارٹیکو ٹراپین ریلیزنگ ہرمون کارٹیکو ٹراپین ریلیزنگ ہرمون یہ ہیپتلمس سے ریلیز ہوتا ہے جتنے بھی ریلیزنگ ہرمون ہے یا انہیبیٹنگ ہرمون جس ہرمون میں ریلیزنگ نام آ جائے یا انہیبیٹنگ نام آ جائے تو وہ ہیپتلمس سے ریلیز ہوتے ہیں کارٹیکو ٹراپین ریلیزنگ ہرمون کہاں سے سگریٹ ہوتا ہے ہیپتلمس سے ای پیو ایریترو پویٹن یہ کیڈنی اور لیور سے سگریٹ ہوتا ہے ایف ایس ایچ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون انٹیریئر پیچیٹری سے ریلیز ہوتا ہے گروت ہرمون انٹیریئر پیچیٹری گروت ہرمون ریلیزنگ ہرمون اب یہاں پر کیا گیا ریلیزنگ لفظ آ گیا تو یہ ہمارے پاس کہاں سے سگریٹ ہو ہیپتلمس گونیڈو ٹراپین ریلیزنگ ہرمون ریلیزنگ آ گیا تو یہ بھی ہیپتلمس سے سگریٹ ہوتا ہے انسولین لائک Growth Factor جس کھو ہم Sumfeito Midem بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتہ اس یہ لیور اور اوڈر ٹشو سے ہوتا ہے لیکن اس کے لیے میسجاء کہاں میں Academyinge Barker کے لیے فیشیٹری سے آتا انٹریر پیشیٹری سے کون سا ہرمون موس이죠 Life Earth جس کیا کرنا ہے Growthión Growth ؟Interior prayers錦ہ اکر لیور میں آتا ہے اور لیور سے پھر انسلین لیک گروت فیکٹر ون اور ٹو کو ریلیز کرواتا ہے لیوٹینائزنگ ہرمون انٹیر پچیٹری سے نار اپنپرین اڈرینل میڈولا سے اپنپرین بھی ہمارے پاس اڈرینل میڈولا سے ریلیز ہوتا ہے اگزائیٹو سن پوسٹیری پچیٹری سے ریلیز ہوتا ہے پرو لیکٹین انہیبیٹنگ ہرمون جس کو ہم ڈوپامین بھی کہتے ہیں یہ ہیپتلمس سے ریلیز ہوتا ہے پرو لیکٹین ریلیزنگ ہرمون یہ انہیبیٹنگ ہرمون تھا اور یہ نیشہ والا ریلیزنگ ریلیزنگ اور انہیبیٹنگ دونوں میں نے آپ کو بتایا ہیپتلمس سے ریلیز ہوتے ہیں پرو لیکٹین جو پرو لیکٹین ہے وہ کیا کہاں سے انٹیریر پچیٹری سے ریلیز ہوتا ہے پیراتارمون پیراتائرائیڈ گلینڈ سے ٹرائی آئیوڈو تیورنین یہ تائرائیڈ سے تیر آکسن جس کو ہم تریٹرا آیوڈو تیرینیب کہتے ہیں یہ بھی بھی تیر ایڈ سے اور تی ایش تیر ہرموان بھی ہمارے پاس تیر ایڈر سے ریلیز ہوتا ہے تیر ایڈ ٹوپن ریلیزنگ ہرموان یا تیری ریلیزنگھ ہرموان یہ ہمارے پاس ریلیزنگ لفظ آگیا تو آپو تلو مش تیر ایڈ سٹمولیٹنگ هرمون جس کو ہم تی ایڈر ایڈری بیجی ٹری سے ریلیز ہوتا ہے ہمارے پاس پچیٹری گلینڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پچیٹری گلینڈ سے کون کون سے ہرمون سے گریٹ کرتے ہیں تو اس کو ون وی ون اس کی ٹارگٹ آرگن اور اس کی فنکشن اور ایفیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس انٹیریر پچیٹری کے ہرمونز ہیں تو انٹیریر پچیٹری کے تقریباً چھے ہرمونز ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بعد پسٹیری پچیٹری پر جاتے ہیں جو انٹیریئر پیچیٹری ہے اس میں سب سے پہلا ایف ایس ایج ہے تو ایف ایس ایج کا ٹارگٹ ارگن کیا ہے اواریز اور ٹیسٹی لیوٹینیزنگ ہرمون کا بھی ٹارگٹ ارگن سیم ہے اواریز اور ٹیسٹی جو ایف ایس ایج ہے جس کو ہم فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون کہتے ہیں اس کے نام سے ظاہر ہے کہ فولیکل یہ کیا کرے گا یہ اواریز میں جا کر جو ویرینٹ فولیکل سے اس کی گروت کرتا ہے اس کی میچوریشن کرتا ہے اور ایک کی پروڈکشن میں فولیکلز کی ہیلپ کرتا ہے فولیکلز کو گروہ کروا رہا ہوتا ہے اور یہ دوسرا کیا کرتا ہے سیکریشن آپ اسٹروجن کرواتا ہے جبکہ میل میں یہ کیا کرتا ہے سفرم کی پروڈکشن کرتا ہے اب لیوٹینیزنگ ہرمون کا کیا فنکشن ہے فیمل میں لیوٹینیزنگ ہرمون ایویولیشن کرتا ہے دیورنگ منسٹرل سائیکل جب منسٹرل سائیکل کا فورٹینٹھ ڈے ہو تو فورٹینٹھ ڈے پر کیا ہوتا ہے ایک گریپین فولیکل وہ بریک ہوتا ہے اور ایک وہاں سے ایویولیٹ ہو کر پولیپین ٹیوب میں آتا ہے تو یہ ایویولیشن یہ کون کرتا ہے لیوٹینائزنگ ہرمون کرتا ہے جب ایویولیشن ہو جاتی ہے تو پیپ سے جو آویورین فولیکل تھا وہ کانورٹ ہو جاتا ہے کارپس لیوٹم میں اب یہ جب کانورجن ہو گئے کارپس لیوٹم کی تو یہ کارپس لیوٹم کو مینٹین کرنا کس کا کام ہے یہ لوٹینائزنگ ہرمون کا کام ہے اگر لوٹینائزنگ ہرمون اس کو مینٹین نہ کرے تو کارپس لیوٹم خود بخود دیجنریٹ ہو جاتی اور خود بخود ختم ہو جاتی ہے لیکن کارپس لیٹن کو مینٹین کون کرتا ہے لیوٹنائزنگ ہرمون کرتا ہے اب میل میں یہ لیوٹنائزنگ ہرمون کیا کرتا ہے یہ ٹیسٹو سٹیرون کی پرڈکشن کرتا ہے ٹیسٹو سٹیرون کی سیکریشن کرتا ہے اس کے بعد ٹی ایس ایج تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون یہ تائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہرمون ہے تو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے تائرائیڈ گلین کو کہ وہ اپنا سیکریشن آگے اپنے ہرموز آگے ریلیز کرے اور وہ اپنا فنکشن باڑی میں فارم کرے تو اس کیا کرتا ہے تی ایس ایچ یہ گروت کرتا ہے تائرائیڈ گلینڈ کی سیکریشن کروا رہا ہوتا ہے تائرائیڈ گلینڈ سے اے سی ٹی ایچ یہ ایڈرینل کارٹکس سے اس کا ٹارگٹ سیٹ ہے یہ جب ریلیز ہوتا ہے انٹیریئر پیجٹری سے تو یہ اپنے ٹارگٹ سیٹ یعنی ایڈرینل کارٹکس پر ایکٹ کرتا ہے اور وہاں سے ڈیفرنٹ ٹائپس آپ ہرموز کو ریلیز کرواتا ہے جو ایڈرینل کارٹکس ہیں اس کی سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تریلیئر ہے سب سے آوٹولیئر زونہ گلومیرولوسا جو کہ ہمارے پاس منریلو کارٹیکائیڈ جس میں ایلڈو سٹیرون آتا ہے اس کی ایلڈو سٹیرون ہرمون کی سیکریشن کرتا ہے اس کے بعد زونہ فیسیکولیٹا دوسرا کونسا ہے زونہ فیسیکولیٹا یہ گلوکو کارٹیکائیڈز کو سیکریٹ کرواتا ہے اور جو تیسرا لیئر ہے ایڈرینل کارٹکس کا جو کہ انٹرنل لیئر ہے سب سے انٹرنل اس کو ہم کہہ کر دیں زونہ ریٹکولاریز جو کہ ہمارے پاس انڈروجنز میل سکس ہرمون کو سیکریٹ کرواتا ہے تو ایڈرینل ایٹی ایڈڈ کے کیا فنکشن ہوگا ہے یہ ایڈرینل کارٹکس کی گروہ کرواتا ہے اور وہاں سے ڈیفرنٹ ٹائپس آپ کارٹیکوسٹیرائیڈ کارٹی سول سیکریٹ کرواتا ہے پرو لیکٹین پی آر ایل کیا ہے پرو لیکٹین اس کا ٹارگیٹ ارگن کیا ہے میمری گلینس اور تیسٹیز پر یہ ایکٹ کرتا ہے میمری گلینس پر یہ کیا کرتا ہے ملکی سنتیس کرتا ہے کیا کرتے ہیں سنتیسس کرتا ہے آگے ہم پڑھیں گے اگزائیٹو سین وہ بھی میمری گلینڈ پر ایکٹ کرتا ہے لیکن وہ ملک کی اجاکولیشن کرتا ہے ملک کی سکریشن کروارہ ہوتا ہے لیکن پرولیکٹن ہمارے پاس ملک کی سنتیسس یا ملک کی پرڈکشن کرواتا ہے مل میں اس کا کیا فنکشن ہے مل میں یہ انکریز کرتا ہے جو لیوٹینائزنگ ہرمون کے لیے ریسپٹرز ہے ٹیسٹیز میں اس کی سنتیوٹی کو انکریز کرواتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹو سٹیران کی پرڈکشن ہو اور اس کی سکریشن ہو دوسرا ہے گروتھ ہرمون گروتھ ہرمون لیور پر ایکٹ کرتا ہے یہ تو بیسیکلی منی ٹائپس آف ٹیشوز پر ایکٹ کرتا ہے جس میں میجر ہمارے پاس مسلس آگئے بونس آگئے لیور آگیا تو یہ اس پر ایکٹ کرتا ہے یہ لیور پر کیا کرتا ہے اس میں سمیٹو میڈن کی سمیٹو میڈن کیا ہے سمیٹو میڈن ہمارے پاس انسلین لائک گروتھ فکٹرز جو ہوتے اس کو ہم سمیٹو میڈن کیتے اس کی سکریشن کروارا ہوتا ہے دوسرا یہ اورال باڈی کی گروتھ کے لیے ریسپانسیبل ہوتا ہے یہ تو ہو گیا انٹیریل پیچیٹری انٹیریل پیچیٹری سے کون سے ہرمون ریلیز ہوتے ہیں اب اسٹیریل پیچیٹری میں نے آپ کو آلڑی بتایا تھا کہ دو ہرمون ریلیز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا کیا ہے ایڈی ایچ ہے اور دوسرا آگیزائٹو سے نے یہ دونوں ہرمون پروڈیوز کہاں پر ہوتے ہیں ہائپوتیلمس میں لیکن پوسٹیریل پیچیٹری میں اس کی سٹوریج ہوتی ہے اور پوسٹیریل پیچیٹری سے اس کی ریلیز ہوتی ہے جب ایڈی ایچ ریلیز ہوتا ہے تو اس کا ٹارگٹ ارگن کیا ہے کیڈنی ہے اور ایڈی ایچ کا مین فنکشن کیا ہے ایڈی ایچ ریلیز ہوتا ہے اور یہ کیڈنی پر ایکٹ کرتا ہے اور وہاں سے زیادہ سے زیادہ وارٹر ریٹین کرتا ہے اور کم سے کم یورین ایکسکریٹ کرتا ہے آؤٹسائیڈ دے باڈی تاکہ وارٹر کی ریٹینشن ہو وارٹر کی کنزرویشن ہو باڈی میں اگزائٹو سن یہ یوٹریس پر اور میمری گلینڈ پر ایکٹ کرتا ہے اور اگزائٹو سن اس کو ہم لو ہرمون یا ہرمون آپ رومیانس میں کہتے ہیں یہ بیسیکلی کنٹریکشن کرتا ہے کیا کرتا ہے کنٹریکشن تو یہ یوٹریس کی بھی کنٹریکشن کرتا ہے اور میمری گلینڈ کی بھی کنٹریکشن کرتا ہے یوٹریس کی کب کنٹریکشن کرتا ہے دیورنگ لیبر دیورنگ چائلڈ برت یہ یوٹریس کی کنٹریکشن کرتا ہے تاکہ بیوی کو ایزیلی آور سائٹ دے باری پوش کیا جائے اور میمری گلینڈ میں یہ کانٹریکشن کرتا ہے میمری ڈکٹ کی جو پیپلی ڈکٹ ہوتے اس کی کانٹریکشن کرتا ہے تاکہ ملکی ایجاکولیشن ہو یہ تو ہوگی پچٹری گلینڈ کے اس کے ہرمونز کون سے ہیں اور اس کے ٹارگٹ سائٹ کون سے ہیں اور ان کا فانکشن کیا ہے اب جو دوسرے سورز ہے ہمارے پاس ہرمونز کی اس میں سب سے پہلے پینیل گلینڈ ہیں تو پینیل گلینڈ دو ہرمونز کی سکریشن کرواتا ہے ایک میلوٹنین اور دوسرا سیروٹنین اور ان دونوں کا ٹارگٹ سائٹ برین ہے اس کا فانکشن کیا ہے ان دونوں کا یہ انفلوینس کرتا ہے ہمارے موڈ کو اور ریگولیٹ کرتا ہے جو ٹائمنگ ہے پیوبرٹی کا کہ میل مو اور فی میل میں پیوبرٹی کب ہوگی تو اس کو کون ریگولیٹ کرواتا ہے میلوٹنین اور سیروٹنین اگر ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو پیوبرٹی ارلی ہوگی اور اگر ان کی کنسنٹریشن نارمل سے کم ہو تو لیٹ پیوبرٹی ہوگی اس کے ساتھ تائمت سے تائمو سن تائمو پویٹن اور جس کو ہم تائمین ان دو ہرمونز کو ریلیز کرواتا ہے اور ان دونوں ہرمون کا تائمو سن یا تائمو پویٹن یا تائمین ان دونوں ہرمون کا ٹارگٹ سائٹ کیا ہے ٹی لیمپوسائٹس ہے یہ ٹی لیمپوسائٹس کو جب ایکٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ایفیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں یہ ٹی لیمپوسائٹس کی پرویپلیشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں ٹی لیمپوسائٹس کی پروڈکشن کو اس کی میچوریشن کو اور اس کی فنکشن کو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے دوسرا یہ سپریس کرتا ہے نیورو مسکلر ایکٹیوٹی کو نیورو مسکلر ایکٹیوٹی کو یہ سپریس کرتا ہے ایمونیٹی کو تو یہ انہائمس کرتا ہے لیکن جو نیورو مسکلر ایکٹیوٹی ہے اس کو سپریس کرتا ہے کیونکہ یہ انہیبیٹ کرتا ہے اسیٹائل کولین کی ریزیز کو جب اسیٹائل کولین ہمارے پاس ریلیز نہیں ہوگا تو میسج آگے نرس سے مسلس میں ٹرانسپر نہیں ہوگی تو وہ مسلس کی ایکٹیوٹی کیا ہوگی سپریس ہوگی ہائپر سیکریشن اس کی ہائپر سیکریشن اگر ہو جائے تائموسین کی یا تائموپویٹین کی اس کی ہائپر سیکریشن ہو جائے تو وہ ہمارے پاس کیا کاز کرتے ہیں مایسنتیا گریوز کاز کرتے ہیں اس کے بعد تائرائیڈ تائرائیڈ ہے وہ ٹی تری ٹی فور اور کیسٹینن کو سیکریٹ کرواتا ہے یہ ٹی تری ٹی فور یہ کیا کرتے ہیں مختلف ٹیشوز پر ایکٹ کرتا ہے اور یہ جو بیزل میٹابالک ریڈ ہے اس کو انکریز کرتا ہے باڈی میں کیٹابالزم اور اینابالزم اس مین کہ یہ میٹابالزم جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو انکریز کرواتا ہے پروٹینز کی کاربوہیڈریٹس کی اور فیٹس کی بریکڈاؤن اور فارمیشن کو انکریز کرواتا ہے پروموٹ نرویس سسٹم نرویس سسٹم اور سکیلیٹل ڈیولیپمنٹ کو یہ پروموٹ کرتا ہے تاکہ کسی بھی ارگن کی یا باڈی کی گروت کو یہ کیا کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے کیونکہ سکیلیٹل ڈیولپمنٹ کرتا ہے دوسرا یہ ریڈیویز کرتا ہے بلڈ کیلشم لے کیلشم لے جو بلڈ میں کیلشم ہے وہ بلڈ سے لیتا ہے اور باڈ پر اس کی ریپوزیشن کرتی ہے جب بونڈ پر اس کی ڈیپوزیشن ہوگی تو بلڈ میں کلچم کی لیول ڈیکریز ہوگی اور بونڈ زیادہ سے زیادہ سٹرانگر ہوتے جائیں گے پیراتائرائیڈ جو پیراتائرائیڈ ہے وہ ایک ہی ہرمون پیراتائرمون سیکریٹ کرتا ہے یہ پیراتائرمون بونڈ اور کیڈنی فر ایکٹ کرتا ہے جو پیراتائرمون ہے یہ انٹاغونیسٹ ہے کس کا کلسیٹونین کا کلسیٹونین کیا کرتا تھا وہ بلڈ سے کلشم کو لیتا اور بونڈ پر اس کی ڈیپوزیشن کرتا لیکن پیراتائرمون اس کا اپوزیٹ کرتا ہے بونڈ سے کلشم لیتا ہے اس کی ڈی منرلیزیشن کرتا ہے بونڈ کو ویک کرتا ہے اور کلشم کو بلڈ میں انٹر کرواتا ہے تو یہ کون کرتا ہے یہ پیراتائرمون کرتا ہے انکریزید بلڈ کلشم لیول یہ بلڈ کی کلشم لیول کو انکریز کرتا ہے بائی سٹیمولیٹنگ بون ریزارپشن کیا کرتے ہیں بون کی ڈی منرلیزیشن کرتا ہے ان کیلسی ٹول سنتیس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں ریڈیوز کرتا ہے یورینری کیلشیم ایکسکریشن کیلشیم کی جو ایکسکریشن ہو رہی ہوتی ہے یورین کے درو اس کو ریڈیوز کرتا ہے تاکہ کم سے کم کیلشیم ہمارے پاس یورین میں ایکسکریٹ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ کیلشیم ری ایبزارپ ہو بلڈ میں تاکہ بلڈ کی جو کیلشیم لے ہو لے اس کو انکریز کیا جائے ایڈرینل میڈولا جو ایڈرینل میڈولا ہے ایڈرینل کارٹیکس کے بارے میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کون کون سے ہرمون ریلیز کرتا ہے اب ایڈرینل میڈولا ہے ایڈرینل میڈولا ہمارے پاس اپنیفرین نار اپنیفرین ڈوپامین یہ تین ہرمون ریلیز کرواتا ہے یہ تین ہرمون ہمارے پاس ڈیفرین ٹائپ اپ ٹیشیوز پر ایکٹ کرتے ہیں اور یہ سیمپیٹیک اور پیرا سیمپیٹیک جو نرویز سسٹم ہے اس میں اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں ایڈرینل کارٹیکس میں نے آپ کو علیوڈی بتایا تھا کہ ایڈرینل کارٹیکس کے تری لیئرز ہوتے ہیں جب سب سے آوٹر لیئر ہوتا ہے زونہ گلومیرو لوسا وہ کیا کرتا ہے وہ منریلو کارٹیکیڈز کو ریلیز کرواتا ہے جس میں میجر ہمارے پاس کونسا ہے الڈوستیرون ہے الڈوستیرون کیا کرتا ہے وہ منریلز کی مینٹینس کرتا ہے باڑی میں تو یہ پروموٹ کرتا ہے سوڈیم کی ریٹینشن کو سوڈیم کو ریٹین کر رہا ہوتا ہے اور پوٹاشیم کو ایکسکریٹ کرواتا ہے یورین میں جب ہمارے پاس سوڈیم کی ریٹینشن ہوگی سوڈیم بلڈ میں زیادہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا بی بی کو جو بلڈ پریشر ہے اس کو انکریز کرے گا اور دوسرا جو بلڈ کی والیم ہے اس کو منٹین کرے گا تو یہ کس کا فنکشن ہے الڈوستیرون کا اور کہاں سے سکریٹ ہوتا ہے دونہ گلومیرو لوسا آف ایڈرینل کارٹیکس ہے اس کے بعد ہیں گلوکو کارٹیکائٹس جو دوسرا لیئر ہے ایڈرینل کارٹیکس کا آوٹر لیئر تو زونہ گلومیرو لوسا ہو گیا اس کے اندر والا لیئر جو ہے وہ زونہ فسیکولیٹا ہے کیا زونہ فسیکولیٹا یہ زونہ فسیکولیٹا گلوکو کارٹیکائٹس کو ریلیز کرتا ہے یہ گلوکو کارٹیکائٹس جس میں ہمارے پاس کارٹیسول اور کارٹیکو سٹیرون آ گیا یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیشوز پر ایکٹ کرتا ہے اور وہاں پر یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف فانکشن فار فارم کروارا ہوتا ہے اس کے نام سے ظاہرے گلوکو کارٹیکشن سے مل کر بنائے اس کی گلوکو کارٹیکشن اس کی سنتیسز میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ گلوکو کارٹیکشن میں ہیلپ کرتا ہے یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے فیٹس اور پروٹین کی کیٹابارزم کو جب فیٹس اور پروٹین کی بریکڈاؤن ہوگی تو وہ آویلیبل ہوگا امینیسیٹس اور فیٹس ایسیٹس فارم میں تو یہ امینیسیٹس اور فیٹس ایسیٹ فارم کنورٹ ہوگی ہمارے پاس گلوکوز میں گلوکو نیو جنیسز پراسس کے ترو تو گلوکوز کی پروڈکشن ہمارے پاس ہوگی دوسرا یہ گلوکو نیو جنیسز کرتا ہے جو نان کاربوہیڈریٹ نان کاربوہیڈریٹ پارٹ اپ پوڑھے لائک فیٹس پروٹین اس کو کاروہرڈیٹ یعنی گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں گلوکو نیوجینیس اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹریس کی میں ریجسٹنس فارم کرتا ہے سٹریس کوئی بھی سٹریس وغیرہ باڈی سٹریس میں ہو تو اس کا اگینسٹ باڈی کو نارمالائز کی طرف سٹریس نے نکالنا یہ کیس کا فنکشن ہے گلوکو کارٹیکائیڈز کا ٹیشو کی ریپیئر میں یہ ہیٹ کرتا ہے اب ٹیشو کی ریپیئر میں یہ کیسے رہیف کرے گا یہ کیا کرتا ہے یہ گلوکو نیوجینیس کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پروٹینز کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے جب ہمارے پاس باڈی میں زیادہ گلوکوز آویلیبل ہوگی تو سلز زیادہ سے زیادہ گلوکوز یوز کریں گے جب سلز زیادہ گلوکوز یوز کریں گے تو زیادہ انرجی آویلیبل ہوگی سلو کے لیے تو وہ اپنا ریپیئرنگ پراسس اپنا جتنا بھی گروہ کا پراسسس ہو گیا جتنے بھی پراسسس ہے وہ انکریز کریں گا تو ٹیشو کی پراسس بھی اس میں انکریز ہو جائے گا دوسرا یہ سپریس کرتا ہے ایمونیٹی کو کیا کرتا ہے ایمونیٹی کو یہ سپریس کرتا ہے انڈڑوجنس اینڈ ایستوڈرز جو اٹرینل کارٹیکس کا سب سینٹرنل لیئر ہے جس کو ہم زونہ ریٹوکلاریس کہتے ہیں وہ ان دو ہرمونز کو ریلیز کروائیتے ہیں اس کی ٹارگٹ آرگنز کونس ہی ہے بونز مسل سکن اور ڈیفرنٹ ٹیٹس اپ ٹیشوز جو ہے اس پر ایٹ کرتا ہے یہ کیا کرتے ہیں انڈروجنز جو کہ میل سکس ہرمون ہے اور اسڈروجن جو کہ فی میل سکس ہرمون ہے یہ کیا کرتے ہیں کس چیز کے لئے ریسپانسیبل ہو کہ فیوک اور ایکزیلیری ہیر گروتھ کے لئے ان میل اور ان فی میل اور بونز کی گروتھ میں انوال ہوتے ہیں اس کے ساتھ لیبیڈو یا لیبیڈو یہ سکس ڈرائو کے لئے بھی ریسپانسیبل ہوتے ہیں جو اسٹروجن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فی میل میں پریزنٹ ہے یہ ہمارے پاس میل میں بھی سمال ایمون میں موجود ہوتا ہے اگر یہ انکریز ہو جائے اپنے نارمل ایمون سے تو میل میں ابنارمل کریکٹر کیا ہوگا کہ اس کے بریسپ بڑھ جائیں گے ایسے میل کے بریسپ بڑھ جائیں گے جس کو ہم گینی کو میسٹیا کہتے ہیں اور ٹسٹو سٹیران صرف میل میں پریزنٹ نہیں ہوتا یہ فی میل میں بھی ہوتا ہے لیکن فی میل میں یہ اس کے لئے ایک پراسس ہے اس پراسس کے طرح یہ اسٹروجن میں کانورٹ ہوتا ہے پنکریاز کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ڈول ان نیچر ہے ہمارے پاس انڈوکرائن اور ایکزوکرائن دونوں سیکریشن کرتا ہے جو ایکزوکرائن سیکریشن کرتا ہے وہ ایس اینار سیلز ہوتے ہیں پنکریاز میں وہ ایکزوکرائن سیکریشن کرواتے ہیں جبکہ انڈوکرائن سیکریشن اسلیٹس آف لنگر ہنس ہوتے ہیں ان ایس اینار سیلز کے درمیان جو کہ انڈوکرائن سیکریشن کرتا ہے اس اسلیٹس آف لنگر ہنس میں مختلف ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں جیسا کہ الفا سیلز ہو گیا بیٹا سیلز ہو گیا ڈیلٹا سیلز ہو گیا ایف ایف سیلز ہو گیا جو کہ پولی پیپٹائز کو ریلیز کرواتا ہیں انسلین ہے یہ کہاں سے ریلیز ہوتا ہے بیٹا سیلز ہے پنکریاز کے جو اسلیٹس آف لنگر ہنس ہے تو اس کی بیٹا سل سے انسلین ریلیز ہوتا ہے انسلین کا فنکشن کیا ہے یہ بلڈ سے گلوکوز لیتا ہے سلو کو دیتا ہے یا بلڈ سے گلوکوز لیتا ہے اور لیور کو دیتا ہے کہ اس کو کنورٹ کرو گلائکوجن میں تو یہ انسلین کا کام ہے اور انسلین کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے بیٹا سل سے بیٹا سل کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں اس لیٹ سافلنگر ہیں اس میں گلوکاگان گلوکاگان کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے الفا سل سے الفا سل بھی ہمارے پاس اس لیٹ سافلنگر ہنس میں موجود ہوتے ہیں اور اس کا جو فرائمری فنکشن ہے جو فرائمری ٹارگٹ سائٹ ہے وہ کہاں پر ہیں لیور میں اور لیور میں یہ کیا کرتا ہے یہ جب بھی ہمارے پاس بلڈ میں گلوکاگان کی تعداد کم ہو تو گلوکاگان سیکریٹ ہوگا گلوکاگان کیا کریں گا بلڈ کی گلوکاگان لیول کو نارمل کرے گا انکریز کرے گا تو ہی کس طرح کرے گا یہ گلائکوجن کو برک کرے گا جب گلائکوجن برک ہوگی انٹو گلوکاگان تو گلوکاگان لیور سے ہمارے پاس کہاں آ جائے گا بلڈ میں تو بلڈ میں اس کی ایماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ گلوکاگان نیو جنیسز کو بھی سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ نان کاربوہیڈریٹ کو کاربوہیڈریٹ میں کنورٹ کیا جائے نان کاربوہیڈریٹ لائک فیٹس اور پروٹینیلز کو گلوکاگز میں کنورٹ کیا جائے تاکہ بلڈ کے جو گلوکاگز کا لیول ہے وہ نارمل کیا جائے سومیٹو سٹیٹم یہ ڈلٹا سل سے ریلیز ہوتے ہیں ڈلٹا سل کہاں پر ہوتے ہیں اس لیٹ ساپلنگر ہیں اس میں اور یہ انٹسٹائن ڈیپرنٹ ٹائپ آپ ٹیشوز پر ایکٹ کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سومیٹو سٹیٹم یہ گروت کو انہیبیٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے جو گروت ہرمون ہے اس کا اپوزیٹ فنکشن ہے یہ بلکل جو گروت ہرمون انہیبیٹنگ ہرمون ہے اس کے بلکل ایڈنٹیکل ہوتا ہے تو یہ انہیبیٹ کرتا ہے گروت ہرمون کو اب اواریز آگئے اواریز ہمارے پاس ٹو ٹائپ سب ہرمون سیکریٹ کرتے ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرام جو اسٹروجن ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ اپ ٹیشوز پر ایکٹ کرتے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے فیمیل میں اس کا فنکشن ہے ریپروڈکٹیو ڈیولپمنٹ فیمیل کی جو ریپروڈکٹیو سسٹم اس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے مسترس سائیکل کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے پریگننسی کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے اور پریپیر کرتا ہے میمری گلینڈ کو لیکٹیشن کے لیے کیا کرتے ہیں میمری گلینڈ کو لیکٹیشن کے لیے پریپیر کرتا ہے تو یہ اسٹروجن اور پرولیکٹن دونوں مل کر میمری گلینڈ کو پریپیر کرتے ہیں تاکہ مل کی پروڈکشن ہو پروڈسٹران پروڈسٹران کا ٹارگٹ سائٹ کیا ہے یوٹریس ہے اور میمری گلینڈ سے یہ بھی ریگولیٹ کرتا ہے مینٹین کرتا ہے پریگننسی کو اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے پاس میمری گلینڈ اور لیکٹیشن کو اس کی جو ہے لیکٹیشن میں ہلپ کرتا ہے میں بریلینڈ کی اور اس کو پریپیر کروارا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ٹیسٹیز ٹیسٹیز میں ہمارے پاس ایک ہی ہرمون ٹیسٹرسٹران پروڈوس ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹرسٹران ڈیفرنٹ ٹائپ اپ ٹیشوز پر ایڈ کرتا ہے اسٹروجن جو ہے فی میل سکس ہرمون ہے اور ٹیسٹرسٹران میل سکس ہرمون ہے تو یہ میل ریپروڈکٹو ڈیولیپمنٹ کرتا ہے مسکیلو سکیلیٹرل ڈیولیپمنٹ کرتا ہے مسلز کو بناتے ہیں ہماری سپم پروڈکشن کرتا ہے اور لیبیڈو جو سکس ڈرائو ہوتے ہیں ان میل اس کے لئے ریسپانسیبل ہوتے ہیں لیبیڈو جو سکس ڈرائو ہوتے ہیں فی میل میں اس کے لئے اسٹروجن ریسپانسیبل ہیں اور میل میں ٹیسٹرسپیرون اے ان پی آرٹری نیٹری یوریٹک پیپٹائیڈ ایکٹ کرتا ہے اور لوڈز کرتا ہے کم کرتا ہے بلیڈ والیم کو کس طرح یہ بلیڈ والیم کو کم کرتا ہے یہ انکریز کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے سوڈیوم اور وارٹر لاس کو جب ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وارٹر اور سوڈیوم لاس ہوگا باڈی سے تو پیچھے بلیڈ کی والیم کم ہوگی جب بلیڈ کی والیم کم ہوگی تو بلیڈ پریشر ہمارے پاس کم ہو جائے گا یہ کب سکریٹ ہوتا ہے جب ہمارے پاس باڈی کی بلڈ پریشر زیادہ ہو یا باڈی میں سوڈیم اور وارٹر کی ایمونٹ زیادہ ہو تو یہ تا آج کا ہمارا لیکچر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پچیٹری گلینڈ پینکریاز ایڈرینل گلینڈ ایڈرینل میڈولا اور جتنے بھی ہمارے پاس دوسرے گلینڈز ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ٹیٹیس سے پڑھیں گے تو اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ